افثانے بیان ہوں گے ہماری بات محفیلوں میں افثانے بیان ہوں گے باہر ہی ہمیں دھونے کی نشانی ہم کہاؤں گے لیکن دوستو ہم جاں بھی جائیں گے جاں بھی رہیں گے سنا آپ کے دل میں رہیں گے اور جب ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے تب ہم آپ سے پوچھیں گے کیسے ہیں آپ اور تب تک یہ کی ہم کلاکاروں کی آپ کو یاد دلاتا رہے گا کل کھیل میں ہم ہوں نہ ہوں گردیش میں تارے رہیں گے صدا بھولو گے تم بھولیں گے وہ پر ہم تمہارے رہیں گے صدا رہیں گے یہی دونوں عشاء اس کے سوا جانا کا جی چاہے جب ہم کو آواز دو ہم ہے یہ ہم تھے جا جینا یہاں مینہ یہاں اس کے سوا جانا کا بہت چھوٹی عمر سے ان کو دیکھتی آ رہی ہوں سٹیج پر اور ہمارے گروپ میں ہمیشہ ان کی باتیں میں سنتی آ رہی تھی چاچا سے اور میرے فادر سے ہمیشہ ان کی کہانیاں ان کا جو کانفیڈنس جیسے آج ہم نے سنا افسوس ہے کہ میں ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں بتا پائی کیونکہ میں نے ان کا وہ ٹائم نہیں دیکھا جب وہ سٹیج پر پورم کرتے تھے بہت جب ہماری مام کی میٹنگز ہوتی تھی میں نے کہا ہمیشہ ان کو بات کرتے ہوئے سنا ہے ہمیشہ ہمیں انکارج کرتے ہوئے سنا ہے تو برا لگتا ہے کہ ہمارے اتنے سینئر آٹس آج ہمارے بیش نہیں ہیں لیکن بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آج بھی ان کے بارے میں بہت کچھ چیزیں مجھے پتا چلی ہیں اور ان کے کانفیڈنس کے بارے میں ان کے آئیٹمز کے بارے میں تو میں سنتی ہی آرہی تھی اتنے سالوں سے تو ہمیشہ ہم ان کو یاد رکھیں گے مادو جی کا نام تو ہمیشہ ہمارے گھر میں چرچہ میں بنا رہے گا تو بس یہی ہے مادو موگے ایک بہت ہی بہترین کلاکار تو تھے ہی تھے لیکن ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے انسان بھی تھے انہوں نے بہت سارے لوگوں کی حسلہ افضائی کی اور بہت سارے لوگوں کو آگے بڑھنے میں مدد کی سٹیج کے تو وہ بادشاہ تھے ہی لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اپنے پریوار سے بہت زیادہ پیار محبت رکھتے تھے اور باقی کلاکاروں کو بھی اپنے پریوار سے جدہ نہیں سمجھتے تھے ایسے لوگوں کا جانا جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک پرسنل لاؤس ہے بہت بڑا انسان تھا بہت اچھا انسان تھا اشور ان کی آتما کو شانتی دے اور وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں پہ ان کو بھی انٹرٹین کرتے رہے بھائیوان کو بھی انٹرٹین کرتے رہے کیونکہ وہ اس سے چھوڑیں گے نہیں کسی کو صرف انٹرٹین کرتے رہیں گے میرے بول دی میرے بھائیوان 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 بہت بہت بڑے تھے اور ہم ہمیشہ مس کریں گے مام ہمیشہ یاد کرے گا ممکری اور stand up کی شروعات ہندوستان میں جن جن لوگوں نے کی ہے ان پرارمبک لوگوں میں اس کی آدھار شیلہ رکھنے والوں میں سے مادوں میں موگے صاحب ایک ہیں جہاں سے یہ شروعات ہوئی stand up کی آج تو بڑے بڑے سٹار اس میں ہو گئے ہیں stand up کی فیل میں اور لیکن شروعات کرنے والوں میں سے یہ ہے تو میں شردھانجلی ارپیت کرتا ہوں اور ایشور سے پراتنہ کرتا ہوں ایشور انہیں اپنے چاہوں میں رکھیں مادوں میں مادوں میں سے ایسے ایک آن دو سیریل میں ساتھ میں ہم نکاب کیا تھا لیکن یادیں ایسی ہی چھوڑ گئے ہیں کہ آج تک نہیں بھوچ سکتا سنجیف صاحب کی تو کمال کی نقل کرتے تھے اور بہت بڑے انسان تھے ایسے روزندہ زندگی میں ہمارا کبھی ایسے ملنا جھلنا نہیں رہا لیکن آپ لوگوں کی موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے انسان ہیں اور کتنے بڑے انسان تھے اور کیا کیا کر گئے ہیں اور کتنی خوبصورت باتیں آپ لوگوں نے ان کو بتائی اسے ہم نے مادھو جی کو اور نزدیک سے جانا ہے بس بھگوان سے یہی پراتنا ہے کہ آپ کو بہت ساری طاقت دے کہ آپ ان کی مزید کو ہمت سے سوکار دیں طال ہینڈسوم آدمی تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار میری بیٹی کی شادی پہ بیٹی کی سہلین آئی تھی تو وہ ایک بڑے کی کہا رہے کہ صاحب آپ کو بہنچم ہے تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے کہا یار شرم کرو بیٹی کی شادی ہو رہی ہے وہاں پہ تم کو شرم آنے چاہیے کہ کیسے بات کرے بلے تم سے نہیں کروں گا یہ بات تو کس سے کروں گا تو بولا اچھا چلی پہ تو اس طرح کے وہ تھے ہسنا ہسانا انٹرٹین کرنا اور مجھے کوئی شنک نہیں ہے اس بات میں اور مجھے آسچری ہے یا اچھا جنہیں ہوگا کہ وہ ہر فلال اوبر بھی جتنے بھی لوگ ہیں یہاں سے پہلے جا چکے ہیں ان کو انٹرٹین کرنا کیونکہ انٹرٹین کرنا جو ہے وہ جب صرف کام نہیں رہتا وہ جب سسٹم میں چلا جاتا ہے تب آپ ہمیشہ انٹرٹین کرتے ہی رہتے ہیں چاہے وہ جانی بھائی ہوں چاہے وہ سودیش جی ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کو آپ کہیں بھی جاتے وقت دیکھیں اگر کوئی اور نہ ملے تو وہ اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے رہے گی لیکن انٹرٹین کرنا راجو بھائی بھی یہاں پہ موجود ہوں ان کو ٹوائلٹ میں بھی انٹرٹین کرتے ہوگی اس میں مجھے کوئی اس میں مجھے کو جواب دیا تھا اور اس دوست نے کہا کہا نیترٹین کرتے ہو یہ بہت بڑیا کرتے ہو تب ان کو من پڑا اچھا تو پھر وہ شروع ہوتا ہے کہیں نہ کہیں وہ ایک چنگاری جو ہوئے وہ بڑھنی بہت ضروری ہوتے مادھو نے اپنے آپ کو جگایا اس کے ساتھ ساتھ کئیوں کو جگایا یہ ایک خصوصی اردی اس انسان کی ہے مادھو کی اور کوئی دوسرا ممکری آرٹسٹ آئی مادھو سینئر انٹرکتے تھے ان کے بعد کے آئے ہوئے جتنے بھی ممکری کرنے والے یا انکرین کرنے والے ان کو ہمیشہ انہوں نے پریرد کیا ان کی حسلہ آزائی کی ان کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو ان کو یہ کہا کہ یہ تم بہت اچھا کر رہے یہ میں نے دیکھا ہوا ہے تو جو mentally secure لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کا اچھا پہلے دیکھتے ہیں بورا بات میں دیکھتے ہیں تو وہ اچھا دیکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے یہ ہے میں ایک شیر ضرور کہنا چاہوں گا ادم صاحب کا شیر ہے کہ رہرو جو ادم کا کوئی ملے رہرو مطلب جانے والا آخر ادم مطلب پر لوگ رہرو جو ادم کا کوئی ملے یہ ٹوک کے اس سے پوچھیں گے سب جاتے ہیں آنکھیں بند کیے کیا جانا بھوجا رستا ہے تو اب جو ہم سب کو چھوڑ کے گیا ہے اس سے اچھی جگہ گیا ہے تو جاتے وقت آنکھیں بند ہوتی ہیں تو واقعی کوئی جانا پہچانا ہی رستا ہوگا تب ہی تو آنکھیں بند کر چاہتا ہوگا اور کلاکار میری نظر میں ایک بار نہیں مرتا کلاکار کی زندگی میں دو موتیں ہوتی ہیں موسیقی 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 جی اس دوارٹر تلتی تی کو تلسانی ہے جی جوانی دیوار شہر سودیش بھوسلے جی راجو شہر سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کا پہل موسیقی 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 کیونکہ ہمارے بیچ سے ایک بزرگ چلے گئے لیکن جہاں رہے عیشور ان کی آتما کو شانتی دے میں ان کے پورے پریوار کے لیے اپنی شردھانجلی پیش کرتا ہوں اور دیکھو پتنی کا دکھ ایک مہینے پہلے ہی وہ حادثہ ہوا کہ پتنی ساتھ چھوڑی ایسا دکھ لیے کہ مہینہ نہیں ہوا آپ بھی صدھار گئے اس دنیا سے یہ ہوتا ہے سچا پیار مادو جی جہاں رہیں ہیپی رہیں ایشور آپ کو اپنے سانید میں رکھے پرنام دانی سر کیا کچھ کرا چاہیں گے سر آج ہمارے مادو جو صاحب ان کو ہم شدہ انجلی دے رہے ہیں جو ہمارے گیارہ تاریکوں گانی دھن ہوا تھا ہمارے بہت بڑے آرٹسٹ تھے میمکری کرتے تھے سٹینڈ اپ سانڈ ایفیکس کرتے تھے بہت انہوں نے کام کے اس کے علاوہ پھر فلموں میں ہمیں کام کے انہوں نے راج کمار ساندہ جی کے ساتھ بھی کام کے انہوں نے اور بہت اچھے ایکٹر بھی تھے لیکن تفاک سان کو زیادہ فلموں میں کام نہیں ملا سٹیج کی وجہ سے مگر سٹیج کی دنیا میں چالیس پہنچالیس سال کام کے ہوں 45 یئرز انہوں نے کام کی بہت ہی لا جواب آرٹسٹ تھے مائک پہ جب یہ آوازیں نکالتے تھے وار رائفلز کی آوازیں پلین بہترین ٹیلنٹ تھا ان کے اندر بہت بڑا کام کیا میرے سینئر تھے جب وہ کرتے تھے ہم ان کا شو بیٹھ کے زمین پر بیٹھ کے ان کے شو دیکھیں ہم نے یہ ہمارے کوئی یادے سکتے ہیں کوئی میماری آپ کو دیکھتے ہیں اور ساری یادے ہیں ساتھ میماری کے اسوسیشن کے سیکریٹری تھے ہمارے جو یہ اسوسیشن ہے مام میمی کریارٹی سب مومبائی تو اس کے سیکریٹری تھے وہ میں پریزیڈنٹ ہوں تو ہم لوگ ہر بار ملتے ہیں گھر آنا جانا ہوتا ہے میٹنگ کے سلسلے میں سنسلے کی باتیں اکثر سیکریٹری لیکن بھی اچانا کھوڑ کا جانا ہمارے لئے بہت دکھ کی بات ہے آجن کشوک سب آئے سب آئے وے کٹے سب محبت کرنے والے آگئے ہیں محبت کرنے والے آگئے ہیں